السلام علیکم ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا اس چینل پر آج ہم لوگ کرنے والے ہیں تیسرا سبق جانداروں میں حیاتی افعال حصہ دو یہ اس کا چوتھا پارٹ ہے اس سے پہلے تین پارٹ آلریڈی ہم لوگ اپلوٹ کر چکے ہیں جس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی چلیے اس کو شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آگن بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نئی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے اس میں سب سے پہلے ہے آپ کا جو ٹاپک ہے تولید اور جدید ٹیکنولوجی اسی کے اوپر یہ ویڈیو ہے مختلف ازباب کے تحت بے شمار زوجین کو اولاد نہیں ہوتی عورتوں میں مہاواری کے بے خائدگی بیز خلیے کی پیداوار میں رکاوٹ بیز نالی میں بیز خلیے کے داخل ہونے میں رکاوٹ رحم کی صلاحیت تنصیف میں کمی وغیرہ ازباب کی بنا پر اولاد نہیں ہو سکتی دیکھو یہ جو یہاں اسٹارڈ میں جو دیا ہوئے ہیں کہ تولید اور جدید ٹیکنولوجی جدید ٹیکنولوجی کے ذریعے جو تولید میں آنے والی رکاوٹ ہیں اس کو دور کر کے جو زوجین جن کو اولاد نہیں ہیں وہ بھی اولاد حاصل کر سکتے ہیں ٹیکنولوجی کے ذریعے اس میں کچھ ٹیکنولوجی ہے جو ابھی ہم لوگ دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لو کہ کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں جیسے عورتوں میں بہت سری کمی ہوتی ہے جیسے بیز خلیے کی پیداوار میں رکاوٹ بیز خلیہ پیدا نہیں ہوتا پھر بیز نالی سے بیز نالی سے بیز خلیہ میں خلیہ آتا ہے تب ہی وہ عمل بار آوری ہوتی ہے وہ نہیں ہوتا پھر رحم کی جو تنصیف ہوتی ہے ہر بار جو سائیکل چلتا ہے اس میں تو اگر تنصیف میں کمی ہو جاتی ہے کچھ تو بھی اس قابل نہیں ہی جاتی ہے عورت کے وہ اس کو اولاد ہو سکے تو یہ جو ہو گئی یہ عورت میں ہونے والی کمی کے بارے میں بات ہو جائے مردوں میں بھی کمی ہوتی ہے کہ مردوں کے مادہ منوہ میں منوے کا نہ پایا جانا مطلب سپرم کاؤنٹ زیرو ہو جاتا ہے یا کم ہوتا ہے سپرم کاؤنٹ تو بھی اس کی وجہ سے بھی اولاد نہیں ہوتی اس کی سوست حرکت اور اس کی حرکت سوست ہوگی تو بھی نہیں ہوگی مختلف نقائس اولاد کے حصول میں رکاوٹ بنتے ہیں مطلب مرد عورت دونوں میں اگر جنسی نقائس ہے کچھ ایسے ٹھیک ہے ایسے کمی ہے کچھ تو اس کی وجہ سے بھی اولاد نہیں ہوتی لیکن جدید سائنس کے ذریعے ان رکاوٹ کو دور کیا جا سکتا ہے مطلب یہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے جنسی تیکنولوجی کے ذریعے اس میں تین چیزیں ہیں پہلی ہے مسنوی بار آوری آئی وی ایف ٹیکنک ہے یہ اس کے ذریعے یہ رکاوٹ دور ہوتی ہے دوسرا ہے مدبادل ماں کا بھی آپشن ہے اس کے بعد میں تیسرا ہے مادہ منوہ بینک منوہ بینک یہ تینوں کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے پہلا دیکھتے ہیں مسنوی بار آوری اس ٹیکنک میں امتحانی نلی میں بار آوری کا عمل انجام پاتا ہے اور مناسب وقت پر عورت کے رحم میں جین کی تنصیف کی جاتی ہے مطلب کیا کرتے ہیں دیکھو جیسے آپ کو یہ دیکھ رہا ہے یہ بحث خلیہ ہے ٹھیک ہے ابھی کوئی بھی کمی ہو گئی عورت میں کمی ہو گئی یا مرد کے جو مادہ منوہ ہے اس میں جو ہے وہ اس کی سپیٹ کم ہو گئی یا رفتار سوست ہو گئی تو کیا کرتے ہیں یہ یہ ایک نلی ہے نلی کے ذریعے سے سپم کو جو مادہ منوہ ہے اس کو ڈائریکٹ بیس خلیے میں ڈال دیتے ہیں اس کے ذریعے سے اس کو ٹیسٹ ٹیوب میں جو ہے وہ اس کے رحم اس کو ملا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں عورت کے رحم میں اس کو ڈالتے ہیں اور وہاں پر پھر جنین کی تنصیف ہوتی ہے پھر وہاں پر پھر آگے کا کام پروسیس شروع ہوتا ہے لیکن یہ دونوں کو ملانے کا جو عملے بار آوری کا کام ہے اس کو ایک ٹیسٹ ٹیوب میں کیا جاتا ہے اسی ٹیکنک کو آئی وی ایف ٹیکنک کہتے ہیں دیکھیں منوے کی کمی منوے کی کم تعداد بیس خلیے کا بیس نالی میں داخل ہونے میں رکاوٹ ہونا یعنی بیس خلیہ جو ہے وہ بیس نالی میں نہیں آ رہا ہے ایک یہ رکاوٹ ہو گئی اور پھر بعد میں منوے کی کمی ہے دوسری یہ رکاوٹ یعنی آدمی کے اندر یا عورتوں کے اندر مرد کے اندر یا عورت کے اندر دونوں کے اندر کوئی کمی رہ گی تو یہ ٹیسٹ ٹیوب کا سارا لے کر آئی وی ایف ٹیکنک کے ذریعے اولاد نہ ہونے کے ازباب ہو تو آئی وی ایف ٹیکنک کے استعمال کر کے اولاد حاصل کی جا سکتی ہیں یہ پروسیجر ہے اس کا کہ اگر دونوں میں سے کسی کا سپم نہیں آرہا ہے بیض خلیہ باہر نہیں آرہا ہے بیض نالی پر نہیں آرہا ہے تو بھی یہ ٹیکنک کے استعمال کیا جاتا ہے اس کا کیا ہے نا آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کو یہ ایمپورٹنٹ ہے یا آتا رہتا ہے اگزام میں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیوں آئی وی ایف ٹیکنک کا استعمال کیا جاتا ہے ٹیک ہے تو یہ دو پوئنٹ آپ یاد رکھیں منوے کی کمی کی کم تعداد اور بیض خلیہ کا بیض نالی میں نہیں آنا اس لیے آئی وی ایف ٹیکنک کا استعمال کیا جاتا مدبادل ماں کا استعمال کب کیا جاتا ہے یہ بھی کیوں کیا جاتا ہے کب کیا جاتا ہے یہ دو سوال اس میں لے کر چلو تو آپ کا آسانی ہو جائے گی مدبادل ماں کچھ عورتوں کے رحم میں بار آوری کی صلاحیت نہیں ہوتی ایسی عورتیں مدبادل ماں اس جدید طریقے کی مدد لے سکتی ہیں اس طریقے میں ایسی عورتیں جن کے رحم میں تنصیف کی صلاحیت نہیں ہیں مطلب رحم میں کمزوری ہے مطلب ابھی عورتوں کی کمزوری کی بات ہو رہی ہے صرف متبادل مامیہ کہ رحم میں کمزوری ہے ان کے بیض دان سے بیض خلیے حاصل کر کے امتحانی نلی میں شوہر کے منوے سے ملاب کر کے بار آوری کی جاتی ہے مطلب اس میں بھی وہی کام کیا جاتا ہے جو آئی ویف ٹیکنیک میں کرتے ہیں لیکن یہ صرف کس کی کمی کے ایڈیم پر کرتے ہیں متبادل مامیہ کا سہارہ لیتے ہیں جب عورت کے رحم کی تنصیف میں کمی ہو ٹھیک ہے رحم کی تنصیف میں پرابلم ہو کمزوری ہو تب یہ سہارہ لیتے ہیں اس میں بھی وہی کرتے ہیں عورت کے بیس خلیے سے بیضہ نکالتے ہیں اور مرد کے شوہر کے منوے سے جو ہے اس کو ملاب کرتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب میں اس کے بعد میں اب یہ جو ملاب ہو گیا تو جین من گیا پھر وہ جین کو کسی دوسری عورت کے رحم میں تنصیف کی جاتی کیونکہ وہ عورت کے رحم میں تو سرائیت نہیں ہے تو اب وہ دوسری عورت کے رحم میں تنصیف کی جاتی ہے اور پھر اس طرح جس عورت کے رحم میں تنصیف کی جاتی ہے اسے مدبادل ماں سیروگٹ مدر کہتے ہیں ٹھیک ہے مطلب بچہ کسی اور کا ہے اور وہ کسی اور کے پیٹ میں بلے گا کیونکہ وہ خود ماں نہیں بن سکتی تو وہ سیروگٹ مدر کا سارہ لیتی ہے مدبادل کا سارہ لیتی ہے مدبادل ماں کا مدبادل سے آپ کو سمجھ میں آ جارہا ہوگا ٹھیک ہے چلی آگے پڑھتے ہیں مادا منوہ بینک منوہ بینک منوہ بینک یہ کیا ہے جسے آپ نے دیکھا بے شمار آپ نے بلڈ بینک سنا ہوگا خون لینے دینے کا بینک تو ویسے ہی ہے نا یہ مادا منوہ بینک ہے اگر منوے کی کسی کمی ہے تو وہ اسی بینک کا سارہ لے کے منوہ حاصل کر سکتے ہیں بے شمار زوجین میں سے شوہر کے منوے کی اب یہ شوہر والی پرابلم ہے مدبادل ماں والی جو تھی وہ عورتوں والی پرابلم تھی یہ آدمی والی پرابلم ہے بے شمار زوجین میں سے شوہر کے منوے کی پیداوار میں مندجہ بالا رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں مطلب وہی سپم کانڈ کم ہو گیا جو ہم لوگوں نے پہلے دیکھ چکے ہیں اس پم کانڈ کانڈ ہو گیا اس کی رفتار سست ہے ایسے زوجین کو اولاد کے حصول کے لیے یہ ایک نیا تصور اور ٹیکنک ہے بلڈ بینک جیسا ہی یہ ایک تصور ہے اس میں خواہش مند مرد کی مکمل جسمانی جانچ اور دیگر جانچ کے بعد حاصل کردہ منوے کا زخیرہ کیا جاتا ہے مطلب جس سے بھی لوگ جیسا خون حاصل کرتے ہیں اوہیسا منوہ حاصل کرتے ہیں اور اس کی جسمانی جانچ اور ہر چیز کی جانچ کر کے یہ حاصل کیا جاتا ہے کہ کوئی بیماری تو نہیں ہے اس کو رتیہ کرنے والے کو جو منوہ دے رہا ہے اس کو ٹیکنک ہے اس کے بعد میں ضرورت مند زوجین کی خواہش کے مطابق اس مادہ منوہ کا استعمال کردہ کے ضرورت جین میں سے عورت کے بیعث خالی سے آئی ویف ٹیکنک کے ذریعے بار آوری کی جاتی ہے مطلب وہ منوہ بینک سے منوہ لے لیتے ہیں پھر اس کو آئی ویف ٹیکنک کے ذریعے عورت کے بیضہ نکالتے ہیں اس میں آئی ویف ٹیکنک جو اپنے دیکھے ہیں سمجھے ہیں اس کے ذریعے سے وہ منوہ اس میں انجیک کرتے ہیں اور جنین کی تنصیف ہوتی ہے پھر اس کو عورت کے رحم میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس طرح بے اولاد بے اولاد پا سکتے ہیں قانونن مادہ منوہ اتیہ دہن دکانہ کا قانون خوفیہ رکھا جاتا ہے مطلب جو اتیہ کر رہا ہے اس کو خوفیہ رکھا جاتا ہے قانون ایسا قانون ہے کہ جو مادہ منوہ جو بھی مرد اتیہ کر رہا ہے اس کو خوفیہ رکھا جائے خیر چلی آگے بڑھتے ہیں جڑوات وائم ایک مادر میں ارہم مادر میں دو جنین ایک ہی وقت میں نشن امہ پا کر دو اولادیں جنم لیتی ہیں ایسے دو نو مولود کو جڑوات وائم کہتے ہیں کئی کئی زوجین کو جڑوات وائم اولادیں ہوتی ہیں جڑوات بچوں کی دو قسمیں ہیں یک جفتی دو جفتی ایک ہی رحم سے اگر دو بچے پیدا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ٹائمنگ آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن ایک ہی رحم سے اگر دو بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ایسے بچوں کو کیا کہیں گے جڑوات بچے کہیں گے ٹھیک ہے ایسے جنم لینے والے بچوں کو جڑوات بچے کہیں گے اس کی دو قسمیں ہیں یک جفتی اور دو جفتی یک جفتی مطلب ایک ہی جفتا ہوگا ہمالے بارہ آوی ہوگی منوہ اور جو بیضہ ملے گا پھر وہ جفتا بنے گا نا تو جفتا جو ایک ہی جفتا ہوگا لیکن وہ جفتے کی بعد میں تقسیم ہو جائے گی اور اس سے دو اولاد بنیں گے اور دو جفتی مطلب کہ دو اس پمپ اور دو بیضے ملیں گے ٹھیک ہے دو اس پمپ اور دو بیضے ملیں گے تو اس کو دو جفتی بولیں گے ایک ہی اس پمپ ایک ہی بیضہ ملے گا پھر بعد میں اس کی تقسیم ہو جائیں گے اس کو یک جفتی بولیں گے یہ دونوں یک جفتی اور دو جفتی میں فرق ہے اس کو آگے بھی دیکھیں گے ہم لوگ پہلے یک جفتی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں جروا یک جفتی اولاد ایک ہی جفتے سے نشونوہ پاتی ہیں جن کے نشونوہ کے بلکل ابتدائی مرحلے میں جفتہ تیار ہونے کے آن دن کے اندر اس خلیے کی اچانک دو گروپ میں تقسیم ہو جائیں گے جو جفتہ تیار ہونے کے بارے کیا ہوتی ہے اچانک تصصیم ہو جاتی اس سے دو جڑوہ بچے جنم لیتے ہیں دونوں الہیدہ الہیدہ جن کے طور پر نشونوہ پاتے ہیں مطلب الہیدہ الہیدہ جن الگ الگ بچے جن پیدا ہوتے ہیں بچے بچے الہیدہ الہیدہ ہوکے یک جفتی توائیم کے طور پر جنم لیتے ہیں ایسی اولادے جنیاتی طور پر ایک دوسرے کے ہو بہو ہوتی ہیں اس لیے اسے مشابہ نظر آتی ہیں مطلب یہ ایسی اولادیں زیادہ تر ہمیشہ کیا ہوتا ہے مشابہ نظر آتی ہیں ایک دوسرے کی ان کی جنس میں مشابہ ہوتی ہے یعنی دوروں یا تو لڑکی یا تو لڑکے یا تو لڑکی یعنی کیا ہوگا ایک ہی جفتے سے یک جفتی اگر اولادیں جنم لے رہی ہیں تو ان کی زیادہ شکلیں بھی ملے گی ساری چیزیں ملے گی اور وہ دونوں لڑکے رہیں گے اور دونوں لڑکی رہیں گے یک جفتی میں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ یاد رکھئے کہ دونوں لڑکے رہیں گے اور دونوں لڑکی رہیں گے یک جفتی میں اب دیکھو یک جفتی جڑوا میں جفتے کی تقسیم اگر اس کے تیار ہونے کے آٹھ دن بعد ہو تو مشترکہ توائم اولاد پیدا ہو سکتی ہے دیکھو مشترکہ توائم اولاد کیا ہے جڑوا بچے آٹھ دن کے اندر ہو جاتی ہے اگر ایک ہی جفتہ ہے اس کی آٹھ دن کے پہلے تقسیم ہو گئی اور دو اولادے جنہیں جو ہے وہ پروریش پائے اور دو بچے ہو گئے یا تو لڑکے تو یا تو لڑکی لیکن آٹھ دن کے بعد اگر یک جفتی میں ایسا ہوا تو دو جوائنڈ بچے پیدا ہوتے ہیں مطلب وہ بچے جوائنڈ رہتے ہیں جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ آزا جو ہے وہ مشتریک ہوتے ہیں جیسے ہاتھ ہاتھ جوائنڈ ہے پیر پیٹ جوائنڈ ہے کمر کا حصہ جوائنڈ ہے ایسے جڑے ہوئے بچے پیدا ہو جاتے ہیں مشترکہ تو آئیں مجھ سے کہیں گے چلی آگے بڑھتے ہیں حاصلاتی طور پر عورت کے بیزے دان سے دو بیزے خلیے ایک ہی وقت میں باہر آتے ہیں اب دو بیز خلیے ایک ساتھ باہر آگئے اور دو الگ الگ منوے سے ملاب کر کے عمل بار آوری کے دو جفتے آئیکورٹ تیار ہوتے ہیں مطلب دو بیز خلیے بھی آئے اور دو اس پم بھی اس کے ساتھ میں مل گئے اور اس کے بعد میں کیا ہو گیا دو زائیکورٹ بن گیا دو زائیکورٹ بن گیا تو ان دونوں جفتوں سے دو جنین بنتے ہیں رحم میں دونوں کی تنصیف ہوتی ہے اور مکمل طور پر نشون اما پاک نے کے بعد دو جفتہ جڑوا اولادیں پیدا ہوتی ہیں ایسی اولادیں اولادیں کی جنینی خصوصیات مختلف ہوتی دیکھو اب اس میں جنینی خصوصیات مختلف ہوتی ہے مطلب ان لوگ کا سوچ سمجھ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا جو بھی خصوصیات ہوگی آگے سالائے تو وہ بھی مختلف ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں الگ الگ بیزے اور الگ الگ جو ہے وہ اس پم سے ان لوگ بنے ہیں ملاب سے عملے بارہ بھی ہوئی ہے ایک ہی میں نہیں ہوئے تو یہ جنینی خصوصیات یا مختلف ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے لڑکے لڑکے ہو جائیں لڑکی لڑکی ہو جائیں اور لڑکا لڑکی بھی ہو سکتے ہیں اور مطلب ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایسی بھی جڑوا ہو سکتے ہیں چلی آگے سکتے ہیں چلی آگے سکتے ہیں اس کے بعد جنسی صحت جنسی صحت کا یہ ایزی ٹاپک ہے بہت انسان کی جسمانی ذہنی اور سماجی باقاعدگی کو باقاعدگی وہ صحت کو تصحت اور تندستی کہتے ہیں ٹھیک ہے انسانی کی جسمانی ذہنی اور سماجی باقاعدگی کو صحت اور تندستے کہیں گے دونوں انسان جسمانی طور پر ذہنی طور پر سماجی طور پر چھیک ٹھیک ہے اس کو بولیں گے کہ یہ تندست اور صحت مند ہے مختلف سماجی رسم و رواج روایتیں لاعلمی اور دیگر وجوہات کی وجہ سے ہمارے ملک میں جنسی صحت کے تعلق سے بیداری نظر نہیں آتی خصوصاً عورتوں میں جنسی صحت کی تعلق سے بے حصی دکھائی دیتی ہے مطلب سماج کے جو سوچ ہے اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی بیماریوں کو چھپایا جاتا ہے دھرا جاتا ہے اور خاص طور سے جنسی بیماریوں کے تعلق سے عورتوں میں یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے عورتوں میں حیث کا عمل ان کی جنسی صحت اور مجموعی صحت پر منصر ہوتا ہے فی زمانہ عورت میں مردوں کی دوش بدوش کام کر رہی ہیں مطلب ساتھ ساتھ کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور انہیں اور انہیں دن بھر گھر کے باہر رہنا پڑتا ہے مہاواری کے وقت سیال خون ہوتا ہے اس لئے مخصوف عذا کی صفائی ضروری ہوتی ہے ورنہ جنسی صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں مردوں میں بھی کچھ جنسی بیماریہ لاکھ ہو سکتی ہیں اس لئے حفظ مات تقدم کے طور پر یہ تنازلی عذا کی اس میں یہ بٹا رہا ہے کہ حیث کے دور میں عورتوں کو صفائی کرنا چاہیے اور مرد کو بھی اپنے عذا کی صفائی کرنا چاہیے ٹھیک ہے تولیدی عذا جو جو ہے تولیدی عذا کی صفائی کرنا چاہیے ٹھیک ہے جو صفائی کرنے سے کیا ہوتا ہے بہت ساری ہم بیماری سے بچ جاتے ہیں جنسی بیماریوں سے یہاں پر دو بیماری ہے دیوی ہے ٹھیک ہے دو دو بیماری آپ یاد رکھو یہ خانہ پوری فلنگ دبلنگز میں آتی ہے جنسی بیماری سے آتشک اور سوزک یہ دو بیماری ہے بڑے پیمانے پر لاہق ہوتی ہے یہ بڑے پیمانے پر لاہق ہونے والی دو بیماری آتش اور سوزک ٹھیک ہے یہ دونوں امراض بیکٹیریہ سے تیار ہوتے ہیں بیکٹیریہ سے ہوتے ہیں سوری جنسی عذا کے علاوہ جسم کے دیگر عذا پر دھبے نظر آتے ہیں مطلب وائٹ وائٹ دھبے یا کیسے بھی دھبے نظر آئیں گے جسم کے عذا پر ایسی بیماری میں محلہ محلہ محا سے آنا محا سے آنا بخار آنا جوڑوں میں سوجن بالوں کا جھڑنا آتشک بیماری کی علامت ہے مطلب محا سے آ جانا دانے آ جانا دھبے آ جانا بخار سوجن وغیرہ آنا یہ آتش کی بیماری کی علامت سوجن بیماری میں پشاب میں درد جلن ہونا عزو تناسل اور انہزام نحانی سے پیپ خارج ہونا مطلب جو تولیدی آز ہے اس سے پیپ وغیرہ خارج ہونا درد ہونا اور پشاب وغیرہ میں جلن ہونا اور سوجن ہو جانا جیسی علامتیں ظاہر یہ سب علامتیں سوہزک کی تو یہ دو بیماری کے بارے میں آپ کو دیا ہوا ہے آتش اور سوہزک ٹھیک ہے دو بیماری کے بارے میں دیا دونوں کی علامتیں دیئے ہیں کہ کیا کیا آپ کو علامتیں اس میں نظر آئی یہ علامتیں بھی آپ کو پوچھ سکتا ہے اور یہ جنسی بیماری ہے کونسی کے نام بتائیے ایسا بھی سوال آ سکتا ہے آتش اور سوزک یہ آپ یاد رکھی چلی اس کے بعد میں یہ آپ کا چپٹر یہاں پر لاس ٹاپک ہے کیا آپ جانتے ہیں آبادی کا دھما دیکھو دوہزار گیارہ کی مردوش نواری کے مطابق ایک ارب اکیس کروڑ جو ہندوستان کی آبادی ہے جو آپ کو لاس میں یہاں دیکھ رہا ہے اس کو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں بے حد مقتصر سے عرصے میں بڑے پیمانے پر آبادی میں اضافہ آبادی کا دماغہ کہلاتا ہے منسلک خاکے کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کی آبادی میں کتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ان حالات کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ پیقس پیداوار اور قرز قدرتی وسائل پر تناؤ جیسے بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے ان مسائل کا ایک ہی حل ہے آبادی پر کابو اس لیے خاندانی منصوبہ بندی ضروری ہے آج کل ایک ہی بچے کے پیدائش اور اس کی بہتر پروریش کا رویہ قیز اور جین میں کم تھی اگر 1991 میں دیکھو آپ تو 84 کروڑ تھی آبادی اس کے بعد میں اگر دس سال بعد دیکھیں تو ایک ارب ہو گئی یعنی کافی زیادہ بڑا اچھال نظر آیا پر پھر اس کے بعد میں 21 کروڑ کا واپس بعد میں دس سال میں واپس اچھال نظر آیا تو یہ تیس سالوں کے آتھے میں بہت تیزی سے آبادی بڑی ہے اور یہ تیس سال سے گورنمنٹ چلا رہی ہے ہم ہمارے دو پہلے یہ چلتا تھا اب ایک ہم ہمار ایک بچے کو لکھا آج کل ایک بچے کی پیدائش اور اس کی بہتر پروریش کا رویہ کئی زوجین میں نظر آتا ہے آبادی جو ہے کئی دیشوں کے لیے فائدہ مند بھی اور کئی دیشوں کے لیے نقصان دابی جہاں پر لوگ کم ہیں وہاں پر کام کے لیے من پاور کی ضرورت ہے وہاں پر دنیا میں آبادی کی ضرورت ہے اور کہیں جگہ پہ اتنی آبادی ہے کہ وہ آبادی سے وہ پریشان ہے ان کے وسائل کم پڑ جاتے تو آبادی پوری دنیا کے لیے مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارے لیے ہندوستان کے لیے مسئلہ ہے کہ آبادی یہاں زیادہ ہے جس کی وجہ سے قرض قدرتی وسائل میں تناؤ پڑتا ہے اور فیکس آبادی پیداوار روزی روزگار میں جو ہے وہ اتنی روزگار نہیں مل پاتا اس سارے مسائل آبادی کے دھماکے ہو رہے ہیں اس لیے گورنمنٹ بھی یہ پرموٹ کرتی ہے کہ ایک بچہ ایک اولاد آپ کے کتاب میں بھی یہ دیا ہے چلیے یہ سبق ہمارا ختم ہوتا ہے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آکن بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والے نئی نئے ویڈیوز کی نوٹیفکشن آپ کو ملتے رہے چلیے اللہ حافظ